اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عیب صدیق ہے میں ٹیچر ہوں ایک سکول میں ہیڈشپ ہے میرے پاس تو آج بات ہو رہی تھی بچوں کی رائٹنگ کے حوالے سے کہ بچوں کی رائٹنگ اس طریقے سے نہیں رہی جیسے پہلے لوگوں کی ہوا کرتی تھی تو اس کی تو کافی وجوہات بھی ڈسکس کی گئیں ان میں کچھ یہ تھی کہ پہلے ایکچولی تختیاں ہوا کرتی تھی بچے تختیاں یوز کرتے تھے لکڑی کی بنی ہوتی تھی اور ساتھ میں قلم ملتی تھی اور سیاہی کے ساتھ قلم کو ڈوبے کے سیاہی میں تو وہ لکھا کرتے تھے تو مجھے بھی یاد ہے پندرہ سولہ سال پہلے کی بات ہے میں تو ایکچولی پرائیویٹ پڑھا ہوں لیکن اکثر سرکاری سکول میں جاتا تھا پبلک سکول میں تو وہاں پر دو چیزیں میں نے دیکھی تھی ایک تو یہ کہ بچے تختیاں دورے ہوتے تھے وہاں پر جیسے مسجد میں وضو کرنے کی جگہ بنی ہوتی ہے ویسے ہی وہاں پر تختیاں دونے کے لیے ایسی جگہ بنی ہوتی تھی تو بچے وہ دو کے اس کے اوپر کچھ چوک وغیرہ سا ملتا تھا وہ لگا دیتے تھے اس کے بعد دوپ میں رکھ دیتے تھے اور دوسری چیز جہاز بنا کے وہاں پر نہ مارنے کا ایک رواج تھا یعنی کہ چار بچے ایک بچے کو پکڑتے تھے اور ماسٹر جی پھر اس کی تھکائی کرتے تھے تو رائٹنگ کی بات اور ہی تھی تو رائٹنگ کو کیسے بہتر کیا جائے اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے بچوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے کہ دکانوں سے رائٹنگ بکس ملتی ہیں اس کے لیولز ہوتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5 انیشل لیول کی بک یوز کریں لیول 1, لیول 2 کی جس میں سمپل انگریزی کی بھی ملتی ہیں اردو کی ہیں ماتھماتکس کی تو اس کے اوپر وہ ڈراؤ کریں گے تو ان کی رائٹنگ بہتر ہو جائے گی کہ وہ لیول ایک لیول اچیف کریں گے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر جائننگ اسی طرح اردو ماتھ اور سب میں انہوں نے ایک لیول کے حساب سے رکھا ہوا ہے تو اگر بچے ایک یا دو بکس وہ یوز کر لیں پینسل کے ساتھ وہ یوز کرتے ہیں لکھتے ہیں تو ان کی رائٹنگ کافی بہتر ہو جائے گی دوسرا اگر انہیں دوبارہ سے تختیاں اگر ملتی ہیں تو وہ تختیاں استعمال کرنا شروع کریں تو ان کی رائٹنگ بہتر ہو جائے گی تیسرا بچے کسی بھی لیول کے ہیں کسی بھی کلاس کے ہیں کسی بھی سٹنڈرڈ میں پڑھ رہے ہیں کوشش کریں کہ لیڈ پینسل کا استعمال کریں اگر لیڈ پینسل کا استعمال نہیں کر رہے تو کوشش کریں انک پین کا استعمال کریں اور مارکیڈ سے اچھے انک پین لیں اچھے انک پن لینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی نپ بڑی اچھی ہوتی ہے اور سیاہی کو وہ اچھے طریقے سے مینج کر لیتی ہے تو اس سے بھی بچوں کی رائٹنگ اچھی ہو جاتی ہے میں دیکھتا ہوں بچے جو انک پن ہے وہ یوز نہیں کرتے وہ بال پن یوز کرتے ہیں اس سے رائٹنگ اچھی ہونے کی بجائے بلکہ مزید خراب ہو جاتی ہے تو اس کا ایک نقصان ہے اگر آپ کی رائٹنگ پہلے سے اچھی ہے پھر آپ یوز کرتے ہیں بال پن دن وال تو پھر اچھا ہے اسلام علیکم اللہ حافظ تینک یو